جمہور اینڈ کشمیر خادی اینڈ ویلیج انڈسٹریز بورڈ کی وائس چیئر پرسن ڈاکٹر ہناشفی بٹ نے یکم جنوری کو سرینگر کے سیاحتی مرکز سے دستکاروں کو ہری جنڈی دکھا کر راجستان کے دس روزہ دورے پر روانہ کیا اس موقع پر بورڈ کے سی اے او بھی موجود تھے مختلف دستکاری شعبوں سے تعلق رکھنے والے یہ دستکار راجستان میں جدید اور نئی ٹیکنالوجی سے روشناس ہو کر جہاں برامری میار کے تحت مسنوات تیار کر سکیں گے وہیں وہ بے روزگاروں کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کر سکیں گے دورے کا احتمام ایس ایف یو آر ٹی آئی کے تحت وزارت ایس ایم ایس ایم ای بھارت سرکار ٹیکنیکل ایجنسیز کرافٹ ڈیولیمنٹ انچوٹ اور اسکاوسٹ کشمیر کی طرف سے کیا گیا ہے اس موقع پر ڈاکٹر ہینا شفی بٹ نے کہا کہ کشمیر بہترین شال کریول شہد اور دیگر مسنوات کی پیداوار کے لیے ساری دنیا میں مشہور ہے اور دورے پر جانے والے دستکاروں کو اپنے ہنر کو فیروغ دینے اور پیداوار میں اضافہ کرنے کا بھرپور موقع ملے گا دیکھیں موسم اور حالات ہمارے کشمیر میں ایک بہانے بن کے رہ گئے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہیں ہمارا موسم خراب ہے کام کرنے کے لیے کچھ سیکھنے کے لیے میں یہ بہانے سمجھتی ہوں کہ ہمیں اب ان کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے کوئی بھی سمیں کسی بھی آٹیزن کو کہیں پلاتفارم دینے کے لیے ایک صحیح موقع ہے سال کا پہلا دن نئے سال کی شروعات یہ اس وزٹ سے کریں گے ہمارے یہاں کے جو آٹیزن ہیں کافی ہنر ہے ان میں لیکن مارکیٹنگ سٹراتیجی پروڈکٹس کی آگے کیسے ان کو اور کسٹمر تک پہنچانے کے لیے ایک ٹرینڈ باہر جو ہے وہ یہاں پہ ابھی نہیں آئی ہے بہت کافی چیزوں میں ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں جن بھی حالاتوں کی وجہ سے تو میرا ماننا ہے یہ دیش کے ان سٹیٹس میں جا کے جو سیکھ کے آئیں گے جیسے آپ نے کہا ہے اسی موسم میں کیوں تو یہ جو ہمارا یہاں تین چار مہینے کا موسم یہاں خراب رہتا ہے مارچ سے جو موسم ٹھیک ہوگا یا اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور صحیح وقت ہے کیونکہ وہاں باہر بھی موسم اچھا ہے سردیاں یہاں ہے وہاں بھی سردیاں ہے ہمارے کشمیری بھائی وہاں کے موسم کے ساتھ گرمی کے ساتھ اتنا کوپپ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ایک صحیح موسم ہے ان لوگوں کو بیچنے کے لیے ایک صحیح ایک پلاٹ فارم جہاں پہ یہ کچھ سیکھا ہے اور یہ سوزنی کے ہیں کروول انڈروائیڈری کے ہیں اور جو کشمیری مارچ ہے ہمارے یہاں پہ تو سب سے زیادہ بیسٹ مانا جاتا ہے پر بہا جو ٹیکنالوجی یوٹلائز کرتے ہیں اور کس طریقے سے یہ کلسٹرز میں واپس آکے اس کو کیونکہ ہمارے یہاں پہ صرف یہ ہے یہ ہر جگہ ہی معلوم ہے کہ ہمارے یہاں صرف ہنی ملتا ہے ہنی کے بائی پروڈکٹس کا بہت کم لوگوں کو پتا ہے ہمارے یہاں ہنی کے جن کو بھی ہم ہائیز دیتے ہیں اس میں ہنی وینم ہے جو بہت ہی مہنگا ہے کروڑوں میں کیجی جاتا ہے وہ وینم یوز کیا جاتا ہے الگ الگ میڈیسنز کے لیے روائل جیلی ہوتی ہے اس میں پولن ہوتا ہے بہت سارے بائی پروڈکٹس اور بھی ہوتے ہیں جن کی جانکاری ان کو بہت ضروری ہے جو کہ کشمیر کا واتاورن ہے موسم ہے سب سے نون پولیوٹڈ میں کہوں ابھی تک ہمارا ہے شکر الحمدلہ اس واتاورن میں جو ہم بھی کیپنگ یہاں کر رہے ہیں جس سے ہمارے یہاں پہ اگریکلچر کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو میں چاہتی ہوں یہ لوگ وہاں سے آئیں اور اپنے اس جو بھی یہ سیکھ کے آئے ہیں اس آٹ کو یہاں پہ یوٹلائز کر رہے ہیں اور باقی لوگوں تک نہیں پہنچیں جہاں تک بات ہمار کریں گے جہاں تک بات ہمار کریں گے جہاں تک نہیں پہنچیں گے